جو کل سے راگ علاپہ جا رہا ہے این نارو این نارو کا اور آج صبح عمران صاحب نے ایک ٹویٹ کیا یہ ایک سوچی سمجھی سٹراتیجی جو کہ کل ترجمانوں کو ایک ٹاسک دیا گیا ہے کہ دوبارہ سے دوبارہ سے اپوزیشن کے اوپر بچھاڑ کریں الزامات کی اور وہی گھسا پٹا کرپشن کا نیرٹیو آج عمران صاحب ٹویٹ کرتے ہیں کہ ملک کی معیشت بہتر سمت پر جا رہی ہے اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بہتر ہوا ہے تو عمران صاحب جو ملک کی معیشت ہے وہ جہانگیر ترین کی کے منافع اور آمر کیانی صاحب کی جائداد میں اضافے کا نام نہیں ہے وہ کروڑوں عوام کی معاشی حالت کا نام ہوتا ہے اور جو جب بدحالی بے روزگاری غربت اور مہنگائی کی وجہ سے عوام خودکشیاں کرنے لگ جائے اور اس سے پہلے کہ ملک کا وزیر آزم چاہے سیلیکٹڈ ہو یہ کہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں تو اسے مصطفی ہو جانا چاہیے اور دوسرے موصوف دوسرے موصوف فواد چودری صاحب جو پچپن روپے کا ہیلیکاپٹر چلانا تو جانتے ہیں وہ فرما رہے ہیں دو نام لے کر کہ شو پیس ہیں تو فواد چودری صاحب آپ کو میرا جواب ہے کہ شو پیس وہ سیلیکٹڈ وزیر آزم ہوتا ہے جس کو ٹی وی سے پتا چلتا ہے کہ چالیس فیصد روپے میں کمی ہو گئی ہے شو پیس وہ وزیر آزم ہوتا ہے جس کو ٹی وی سے پتا چلتا ہے اور ڈاکہ ڈل جانے کے بعد پتا چلتا ہے کہ چینی باون روپے سے ایک سو بیس روپے کلو ہو گئی ہے آٹا پین mari روپے کلو سے نویں روپے کلو ہو گیا ہے lng کے اندر ایک سو بائس ارب کا ڈاکہ ڈل چکا ہے چینی کی مد میں چار سو ارب کا ڈاکہ ڈل چکا ہے اور آٹے کی مد میں دھائی سو ارب کا ڈاکہ ڈل چکا ہے ملک کے عوام کی دوائی چوری ہو چکی ہے اور ملک کے عوام کی آٹا چینی روٹی چوری ہو چکی ہے تو شو پیس تو وہ سیلیکٹڈ وزیر آزم ہوتا ہے جس کی اپنی کوئی اوقات ہوتی نہیں ہے اور امپائر کی انگلی کے اشارے پہ جیسے کنٹینر پر کھڑے ہو کر انتظار کرتے ہیں آج بھی اسی امپائر کی انگلی کے انتظار کا انتظار ہے دوسری بات لانگ مارچ بھی ہوگا اگر آپ کو لانگ مارچ اور استیفوں کا ڈر نہ ہوتا تو صبح دوپیر شام کرائے کے ترجمان لانگ مارچ اور استیفوں کی گردان نہ کرتے اور آپ کی تنخائیں ختم ہونے کا وقت آ چکا ہے ملک کو دونوں ہاتھوں سے لوٹے جانے کا وقت ختم ہونے والا ہے اور آپ لوگ گھر جانے کی تیاری کریں دوسروں کی تنخائوں کی فکر نہ کریں انشاءاللہ اور ایک اور بات آپ نے کہا کہ شو پیس ہیں اور جو فیصلے ہیں وہ زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کرتے ہیں پاکستان کی عوام کی ترجمانی کرتے ہوئے پارٹی اور قائدین ہی فیصلے کرتے ہیں یہی جمہوری پارٹیز کے اندر ہوتا ہے آپ کی طرح آپ کی پارٹی کے فیصلے جس طرح ایک امپائر کرتا ہے اور آپ کو اس امپائر کی انگلی کے اشارے کا انتظار ہوتا ہے دوسری جماعتوں میں اب یہ کام نہیں ہوتا اور نہ ہوگا انشاءاللہ اب پاکستان میں ووٹ کی عزت والی حکومت ہوگی اصل منڈیٹ والی حکومت ہوگی کسی امپائر کی انگلی کے اشارے والی حکومت نہیں ہوگی سینٹ کے الیکشن میں آپ آپ یہ بتائیے گا کہ پہلے مستفی ہوں گے یا سینٹ کے الیکشن انتخابات میں جائیں گے آپ یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ سینٹ کے انتخابات میں بھی سالے رہے ہیں اور سیپے بھی ہماری کل بہت ہی ایک امپورٹن ہوئی ہے جس میں کچھ فیصلے بھی ہوئے ہیں اور پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس بلایا جا رہا ہے جس کے اندر حتمی فیصلہ دونوں پہ اوپر زمنی الیکشن کے اوپر بھی بائی الیکشن اور جو سینٹ کے الیکشن ہیں ان کے اوپر بھی جو حتمی سٹرائٹیجی ہوگی وہ اناؤنس کی جائے گی پی ڈی ایم کی سطح پر آپ کی پارٹی کی سینٹ نائب صدر مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ پارلیمنٹ کو کیونکہ قانون سازی کے معاملہ ہے پارلیمنٹ کو ایک کندل صاحب چلا رہے ہیں تھوڑی سی اُس کی رضاحت کیونکہ اگر چوئے اُن کا بیان ہے لیکن کندل راہر آپ پارٹی کی طرف سے تمام قانون سازی کی حوالے سے میٹنگز ہوتی ہیں اس میں آپ ریپریزیٹ کرتے ہیں نون لی کو اور دوسرا یہ ہے کہ یہ پورٹ فلور کی بڑی باتیں ہوتی رہی پورٹ فلور میں جو چیمبر ہے کہ وہاں پہ بڑے معاملہ فیٹ اپ اور کن سے جب آری نسلز بے بات ہو لیسے پورٹ فلور پہ بڑی میٹنگ ہوتی رہی وہ کیا ہے یہ یہ پارلیمنٹ میں یہ باتیں چلتی رہی دیکھیں یہ جواب آپ کو حکومت زیادہ نام بھی بتا دے کی کہ کون ان کو چلا رہے ہم تو نہیں چل رہے نہ ہمیں چلا رہے تو جن کو چلا رہے ان سے پوچھیں ان کو کون چلا رہے ایک پہ کرنے جی آپ پہ دیکھیں بلکل اگر پی ڈی این کی سطح پیس کا کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو یقینی طور پہ ہم اس کو بلکل آگے لے کے جائیں گے اور قومی سمبلی کی قائمہ کمیٹی ہو یا ہماری کسی ممبر کا استقاق ہو تو اس کے بیچ میں اس کو بلکل دیکھیں گے یہ بتا دیں محسن صاحب اور مریم صاحب آپ سے بھی یہ سوال ہے ایک تو زیمنی الیکشن ہونے جا رہا ہے کیا وہ بھی پی ڈی ایم فیصلہ کر رہی ہے نون لیگ جا رہی ہے زیمنی الیکشن میں نمبر ایک نمبر دو یہ ہے کہ کل شید نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ آپ آئیں کل کی وجہ آج آئیں اور تمام حصیفے دے اور وہ آج بھی پورے کنفیڈنس سے کہہ رہے ہیں کہ یہ حصیفے نہیں دیں گے تو کیا اس میں سٹیٹیٹی کیا بنی ہے پی ڈی ایم کی کیا ہے جی میں نے واضح طور پر بتایا ہے کہ کیونکہ خوف میں مقتلع بزدل سیلیکٹڈ ووٹ جور حکومت ہے اس لیے لانگ مارچ اور اسطیفوں کی گردان صبح دوپیر شام یہ ٹاسک عمران صاحب نے اپنے کرائے کے ترجمانوں کو دیا ہے اور یہ زیمنی الیکشن انشاءاللہ پاکستان کی عوام کا ریفرینڈم ثابت ہوگا ان نالائکوں نہ اہلوں کرپٹ سیلیکٹڈ ٹولے کے خلاف اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ تمام جماعتوں کا اتحاد ہے اور پی ڈی ایم کے اندر جو حتمی فیصلہ ہے وہ ہوگا زمنی الیکشن اور سینٹ کے الیکشن میں پارٹسپیٹ کرنے کا اور لانگ مارچ کی تاریخ اکتس جانوری کے فوراں بعد اگر اس سیلیکٹڈ ٹولے کا اسطیفہ نہ آیا تو اناؤنس پروگرام کے مطابق کر دی جائے پی ڈی ایم کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے جی تاریخ پہ تاریخ یہ کیا معاملہ ہے دیکھیں یہ معاملہ ان لوگوں کو سمجھ آتا ہے جو کبھی کنٹینر پر کھڑے ہو کر بجلی کے بل جلانے کی تاریخ دیتے تھے کبھی کنٹینر پر کھڑے ہو کر ہنڈی سے پیسے منگوانے سیول نافرمانی پولیس والوں کے سر توڑ دو منتخف وزیر آزم کو گلے سے گسیٹ دو آج میں یہ بند کروں گا آج میں وہ بند کروں گا یہ اس طرح کی گفتگو تاریخ پہ تاریخ والی وہی لوگ کرتے ہیں جو اس طرح کے کام کنٹینر پر کرتے آئے ہیں ہم نے پی ڈی ایم کے فورم سے واضح طور پر پلان دیا پہلے جلسوں کا پلان جو اپنی تاریخ کے مطابق حتمی اس کو شکل دی گئی اور اب ہمارا مہنگائی مارچ جو ہیں ان کا کل سے مردان سے جو مہنگائی مارچ ہیں وہ شروع ہو رہے ہیں اور اس کے بعد ملک کے تمام حصوں میں وہ مہنگائی مارچ ختم ہوگا اور اس کے بعد وہ کلمنیٹ ہوگا لانگ مارچ کے اندر اور اسلام آباد کی طرف رکھ ہوگا اکٹس جنوری تک ان کے پاس ٹائم ہے اسطیفہ دیں اور گھر جائیں سیاسی سیاسی ٹریننگ ہوتی ہے جی اور آپ کو بتایا ہے انہوں نے ہاتھ جوڑے ہیں اور آپ کے نام نہیں لینا چاہتے ہیں لیکن حکومت کی طرح میں جب بسلسل آپ کی قیادت پر تنکید کی جاری ہیں اس کے باوجود آپ کیوں نہیں وہ نام مہنا چاہ رہے ہیں کہ کون اندارو مانگ رہا ہے یا چیز طرح تک ہوا ہے اور آپ کے سامنے انہوں نے ہاتھ جوڑے ہیں سیاسی ٹریننگ ہوتی ہے جی کلٹیکل میچورٹی بھی کوئی چیز ہوتی ہے اور آپ کو بتایا ہے انہوں نے واضح طور پر کہ جو کل سے لگے ہوئے ہیں لوگ کہ اپوزیشن نے کوئی مسعودہ دیا اور ان ارو مانگا آپ کو محسن نے واضح طور پر بتایا ہے کہ مسعودہ شہزاد اکبر صاحب نے دیا اور ہاتھ حکومتی لوگوں نے جوڑے کہ خدا را جو ہم نے پانچ سال کے پی کے میں کرپشن کی ہے جو ہم نے یہاں دھائی سال میں کرپشن کی ہے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی اور ہاتھ جوڑ کر کہا کہ ہمیں اس فیٹف کے بدلے میں اس کے اندر این ارو دے دو اور وہ ابھی بھی وہ ابھی بھی تمام جو ابھی ڈاکیومنٹ دستاویز دکھائیں محسن نے وہ قائمہ کمیٹی میں حکومتی پروپوزل اور حکومتی جو دستاویز ہے اس کا حصہ ہے حکومتی وزراء جو ہے وہ بابراتو بھی کوششیں بھی کر رہے ہیں جی عمران صاحب نے چار پانچ کرائے کے ترجمانوں کو لگایا ہے اس تاس کے پیچھے کہ وہ ہمیں تنگ کرتے ہیں روز تنگ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا کا واسطہ ہے یہ این ارو بھی دے دو ڈائیلوگ کر دو آپ وہ جو نام ہیں وہ ہر روز ٹویٹ بھی کرتے ہیں اس نیشنل ڈائیلوگ کی جس پارلیمان کو کل عمران صاحب کا بیان میں سن رہی تھی کہ عزت ہونی چاہیے پارلیمان میں بات ہونی چاہیے پارلیمان کے اندر قانون سازی ہونی چاہیے اس پارلیمان پر لانت بھیجی اس پارلیمان کے اوپر حملہ کیا اس پارلیمان کے اوپر ایک سو چھبیس دن کنٹینر پر چڑھ کر اس پارلیمان کو گالی دی آج وہی پارلیمان یاد آگئی ہے کیونکہ اب اپنے این ارو کا مسئلہ ہے اور بیک ڈور جو ہمیں فون کر کے این ارو مانگا جا رہا ہے اس میں بات نہیں بند مذاکرات کے والے سے مریف اور انزید صاحب یہ بتائیے گا جس طرح مانتے ہیں جو ایک سیلیکٹڈ ووٹ چور کرپٹ ٹولے جس نے دھائی سال ملکی آٹا جینی نہیں چھوڑی جس روٹی نہیں چھوڑی معیشت تباہ کر دی روز بے روزگاری کر دی غربت کر دی مہنگائی ملکی تاریخ کی سب سے بلند ترین سطح پر ہے ایسے چوروں کے ساتھ ایسے کرپٹ ٹولے کے ساتھ ایسے ووٹ چوروں کے ساتھ